دوستو اس وقت کی بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں پر دوستو سنرائزز ہیدراباد کے جیت کے بعد کنگز الیون پنجاب کو ملے بڑی خوش خبری اب یہاں کام ہوگا تو پنجاب پہنچیں گی پلے اوپ میں ہیلو دوستو سوگتے آپ سبی کا پھر سے ہماری یوٹیوب چینل کرکیٹ دیکھو جی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ایپیل دوہزار بیس کا سینٹالیسوہ مقابلہ سنرائزز ہیدراباد اور دلی کیپٹلز کے بیچ کھیلا گیا اور دوستو اس مقابلے کو سنرائزز ہیدراباد کے ٹیم نے شاندار طریقے سے جیت لیا جی ہاں دوستو ہیدراباد کے جیت کے بعد کنگز الیون پنجاب کو کونسی بڑی خوش خبری ملی ہے اور یہاں پر اب پنجاب کی ٹیم کو کونسا کام کرنا ہوگا تب جا کر پنجاب کی ٹیم پلے اوپ میں پہنچنے والی ہے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری طرح سے وستار سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی کنگز الیون پنجاب کی ٹیم کو سپورٹ کرتے ہو پنجاب کے فین ہو چاہتے ہو پنجاب پلے اوپ میں پہنچے تو اس و ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو آج کے اس ویڈیو کا لائک تارگیٹ صرف دو ہزار لائک کا ہے تو دوستو اب بھی کیا بھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور دوستو اس ویڈیو کو انتدق ضرور دیکھیں تو چلیے دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو آئی پیل دوہزار بیس کا 47 مقابلہ دلی کیپیٹلز اور سن ریجس ہیڈراباد کی بیچ کھیلا گیا جی ہاں دوستو یہاں مقابلہ دوبائی کے انٹرنیشنل کرکیٹ سٹیڈیم میں کھیلا گیا اس مقابلے میں دلی کیپیٹلز کپتان سری سیئر نے ٹوچ جیتا اور پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ لیا دوستو ٹوچ ہار کر پہلے بلے بازی کرنے اُتری سن ریجس ہیڈراباد ٹیم کی شروعات شاندار رہی رن بنائے کپتان ڈیویڈ وارنر اور ردیمن سہا کے بیچ پہلے ویکیٹ کے لیے ایک سو سانت رنوں کی بہترین ساجداری دیکھنی کو ملی دوستو کپتان ڈیویڈ وارنر نے کپتانی پاری کھیلتی ہوئے چونتیس گیندوں میں دو چھکون کی مدد سے چھانستر رن بنا کر پویلین لوڈ گئے اس کے بعد دوستو سلامی بلے باز ردیمن سہا اور منیش پانڈے نے ہیڈراباد کی پاری کو سمبالا دوستو سلامی بلے باز کے طور پر میدان پر اترے ردیمن سہا نے توفانی بلے بازی کرتی ہوئے محض 45 گیندوں میں دو چھکون کی مدد سے سداستی رن بنائے اور پویلین لوڈ گئے اس کے بعد دوستو منیش پانڈے نے بھی شاندار طریقے سے بلے بازی کرتی ہوئے اکتیس گیندوں میں چوالیس رن کی مہتپورن پاری کھیلی انتہ میں دوستو کین ویلیمسن نے بھی گیارہ رن بنائے اس طرح سے دوستو ہیڈراباد کی ٹیم نے دو ویکیٹ کے نقصان پر دو سو انیس رن بنائے دوستو دو سو بیس رنوں کے لقش کا پیچھا کرنے اتری دلی کیپیٹلز کی ٹیم کی شروعات کافی زیادہ خراب رہی جہاں دوستو دلی کے سلامی بلے بازوں نے کچھ خاص پردشن نہیں کیا اور جلد ہی پویلین لوڈ گئے دوستو سلامی بلے باز شکر دھون ماتر پہلی ہی اوہر کے تیسری گین پر بنا خاتہ خولی ہی پویلین لوڈ گئے دوستو دلی کے ٹیم نے پہلے چھ اوہر کے پاور پلے میں دو ویکیٹ کی نقصان پر چوان رن بنائے دوستو نمبر تین پر اتری مارکس ٹوینیس نے بھی کچھ خاص پردشن نہیں کیا اور محض پانچ رن بنا کر چلتے بنے اس کے بعد دوستو سلامی بلے باز اجنگ کی رہانے اور سمرن ہیٹمائر نے دلی کے پاری کو سنبھالا لیکن دوستو سمرن ہیٹمائر بھی زیادہ دیر تک میدان پر نہیں ٹک پائے اور سولہ رن بنا کر راشد کھان کی گین پر بولڈ ہو گئے تو وہیں پر دوستو دوسری طرف اجنگ کی رہانے بھی انیس گیندوں میں چھبیس رن بنا کر آؤٹ ہو گئے دوستو ویکیٹ کی پر بلے باز رشیہ پنت اکیل ہی میدان پر لڑ رہے تھے تو دوسری طرف دلی کے کھلاڑی اپنا ویکیٹ بھی گماتے جا رہے تھے دوستو کپتان سرے سیئر بھی آج کچھ خاص کمال نہیں کر پائے اور مہ سانت رن بنا کر پوڑیلین لوڑ گئے دوستو رشیہ پنت نے شاندار طریقے سے بلے بازی کرتی ہوئے پہنتیس گیندوں میں چھتیس رن بنا کر کیا چاوٹ ہو گئے اس کے بعد دوستو دلی کا کوئی بھی کھلاڑی میدان پر ٹکنے کا نام نہیں لے رہا تھا اور اپنے ویکیٹ بھی گماتے جا رہا تھا اس طرح سے دوستو دلی کے ٹیم نے انیس اوہر میں دس ویکیٹ کے نقصان پر ایک سو اکتیس رن بنائیں دوستو ہیدراباد کے ٹیم نے اس مقابلے کو اٹھاسی رنوں سے جیت لیا اور پوائنٹس ٹیبل میں دو انک بھی پرابت کر لیے دوستو کنگز ایلن پنجاب کے ٹیم نے آئی پیل دوہزار بیس میں اب تک کل بارہ مقابلے کھیلے ہیں جس میں دوستو چھ مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے تو چھ مقابلوں میں انہیں کراری ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے دوستو ان کی پوائنٹس کی بات کہے تو کل یہاں پر بارہ پوائنٹس ہے وہ دوستو ان کے نیٹ انڈیٹ کی بات کہے تو مائنس 0.04 کا ان کا نیٹ انڈیٹ ہے تو چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں یہاں پر سن رجی صدراباد کے جیت کے بعد اور دلی کے ہار کے بعد یہاں پر کنگز ایلن پنجاب کے ٹیم کے لیے کونسی بڑی خوشکبری آئی ہے اور پنجاب کے ٹیم کس طرح سے کوالیفائی ہو سکتی ہے تو چلیے دوستو پوری سمی کرن کے بارے میں جان لیتے ہیں دراصل دوستو پنجاب کو لویا اب کوالیفائی کرنے کے لیے پنجاب کے ٹیم کو دو میں سے کم سے کم دو مقابلے جیتنے ہیں مطلب کہ دو میں سے دو مقابلے جیتنے ہیں اور ایک مقابلہ بھی جیت پاتی ہے تو دوستو یہاں پر نیٹ انڈریٹ کے آدار پر پنجاب کے ٹیم کالیفائی کر سکتی ہے حالانکہ دوستو دلی کی ٹیم بھی اوپر موجود ہے مطلب کہ دوستو دلی کی ٹیم نے بارہ مقابلے کھیلے ہیں جس میں دوستو سات مقابلوں میں جیت ملی ہے چودہ انگوں کے ساتھ وہاں اوپر کے ستان پر موجود ہیں اگر دلی کی ٹیم آنے والے دو مقابلے ہار جاتی ہے دو میں سے دو مقابلے ہار جاتی ہے جو کہ مومبئی انڈیانس اور بینگلور کی خلاب ان کے مقابلے ہیں ایسے میں اگر دلی کی ٹیم ہار جاتی ہے اور پنجاب کی ٹیم آنے والے دو میں سے ایک مقابلہ بھی جیت جاتی ہے تو نیٹ انڈریٹ کے آدار پر پنجاب کی ٹیم آسانی سے یہاں پر پلی اوپ میں پہنچ جائے گی جی ہاں دوستو یہاں ایک دلی کیپٹرس کے لیے بڑا جھٹکہ ثابت ہو سکتا ہے اور دلی کی ٹیم باہر بھی پڑھ سکتی ہے ساتھی میں یہاں پر دلی کی ٹیم نمبر چار کے ستان پر بھی موجود رہ سکتی ہے ایسے میں دوستو یہاں پر پنجاب کیلئے بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ دلی کی ٹیم نے جس طرح سے مقابلہ ہارا ہے ان کے لیے ایک نئی امید جگ گئی ہے ان کے لیے پلی اوپ کی راہ آسان ہو گئی ہے ایسے میں دوستو یہاں پر پنجاب کی ٹیم کو آنے والے کم سے کم دو مقابلوں میں سے ایک مقابلہ جیتنا ہوگا تب جا کر ہی یہاں پر پنجاب کی ٹیم کوالیفائی کر سکتی ہے دوستو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پنجاب کی ٹیم اس بار آئی پیل دوہزار بیس کے پلی اوپ میں پہنچ پائی گئے اس کا جواب خمے کمیٹ بوکس میں ضرور دے اور دوستو پنجاب کے فین ہو تو ابھی نیچے جا کر اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں